اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حسنات ملک افنی نائب پروگرام کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورڈ کا لارجر بینچ پنجاب میں الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے اہم کیس کی سماعت انیس اگرس کو کر رہا ہے بہت ہی اہم کیس ہے پنجاب میں اس وقت الیکشن ٹریبونل جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہیں ایک سو اسری کے قریب پیٹیشن جو ہیں وہ الیکشن پیٹیشن دائر ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے کنڈیٹ کی طرف سے یہ گیا ہے اور بہت سمپل سا معاملہ ہے کہ ان سے فارم فورٹی فائل منگوائے جائیں اور ہم اپنے فارم فورٹی فائل لیتے ہیں لے کے آتے ہیں اس کنٹور سی کوئنڈ کے یہ اہم کیس ہے جس میں پورا سسٹم جو ہے وہ جو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ چیف جسس منصور علی شاہ آگئے تو پھر کیا ہوگا الیکشن ٹریبونل اگر انڈیپنڈنٹی ایکٹ کریں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ جو سسٹم ہے وہ تو ختم ہو جائے گا وہ تو بقول شیرف صل صاحب کے وہ یہی صورتحال بن جائے گی تو یہ اب سسٹم کے لیے یہ گرنٹی کے لیے ضروری ہے کہ جی ٹریبونل ہیں وہ کام ایسا کیا جائے تاکہ وہاں کوئی جو نون لیگ کی وکٹیں نہ کریں آج عمران خان نے جیل میں گفتگو کی صحافیوں سے اور انہوں نے کہا جی کہ چیف جسس قاضی فائل صاحب نے ہماری تین وکٹیں گرہ دی یہ بڑا لمحہ فکری ہے اور چیف جسس قاضی فائل صاحب کاش اپنے فین سے باہر نکل کے دیکھیں یہ کیا میری پرسپشن بن رہی ہے اور یہی چیز تقریبا ہم ان کو دس مہینے سے جنوری تیرہ سے جوہاں متواتر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایمیج اپنی پرسپشن لیگیسی ان چیزوں کا خیال رکھیں بہت سے مسائل لیکن خیر ہر ایک کو اپنا اپنا ویو ہوتا ہے اپنا اپنا ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت زبردست کام کی ہے تو اس لیے آپ خیرد جج کرے گی کہ کیا انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ابھی جوڈیشل پیکیج والا معاملہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ختم نہیں ہوا وہ ابھی بھی آنکارڈ ہیں چیزیں جوڈیشل پیکیج کی حوالے سے یہ ہے کہ جتنے دن گزر رہے ہیں ان اتنے دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل پیکیج کی حوالے سے اس کے چانسز کم ہو رہے ہیں لیکن یہ کہیں کہ جوڈیشل پیکیج کے لیے بہت سے لوگوں کی خیال ہے کہ جی ایک اٹمپٹ اور کی جائے گی لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب نیشنل سمبلی میں پورے کریں نمبر تو سینٹ میں پورے کرنے کے سینٹ کے لیے آپ کو پی ٹی آئی کی جو ریزارٹ سیٹیں ہیں کے پی میں وہ ختم کرنی پڑے گی تاکہ وہاں جو ہے وہ ریزارٹ سیٹیں دوسری مالے غریمت بانٹا جائے اور پھر اس حساب سے سینٹ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جوڈیشل پیکیج ہاں یہ ہے کہ اگر ہمارے مقتدار ہلکے جو ہیں وہ پوری ایکٹیوڈی انوال جسے چیئرمن سینٹ کے الیکشن ہوئی تھے ماضی میں اور جنرل فیض پہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں تو یہ لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو آرڈیکل سکسی تری کی انٹرپٹیشن ہے اس میں یہ ہے کہ انڈویجل وارڈ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا جیسے منصور علی جیسے منیب اختر کی جیجمنٹ ہے کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی جیجمنٹ جو ہے وہ کنٹورشیل جیجمنٹ ہے اس کو ریویزٹ ہونا چاہیے لیکن اس ٹائم پہ وہ جیجمنٹ اس طرح فائدہ دے رہی ہے اور کائی صاحب کو نقصان یا کائی صاحب تو خیر وہ تو نہیں حکومت کو نقصان یہ دے رہی ہے کہ اگر انہوں نے سینٹ میں کچھ انڈویجل وارڈ توڑنے ہیں اور وہ انڈویجل جو ہیں وہ پارٹی دسپلن میں ترسٹے ان پر اپلائی ہو سکتا ہے اور وارڈ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا ان کا تو یہ معاملہ بھی ہے تو اتنا آسان چیزیں نہیں ہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا سب کو مل کے حکومت اسٹیبلشمنٹ چیف جسرکازی فائیسا تب جا کے جیجوریشل پیکج بنے گا یعنی اس کے چانسز بنے گا ادروائی چانسز نہیں بن دیں خیر بہت سی باتیں چیف جسرکازی فائیسا کرتے ہیں صافیوں کے حوالے سے بھی کرتے ہیں بہتر ہوتا کہ وہ یہ بھی کہیں کہ جیجوریشل پیکج پر باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی اپنا مائنڈ کلیر کرنے اور میرا خیال ہے بہت سے حکومتی جو سکردہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسرکازی فائیسا کی اپنی ہلتیوں کی وجہ سے ریزارف سیٹوں میں ان کو مجائٹی نہیں ملی تو میں نے پوچھا کہ کیا غلطیاں کیا ہیں انہوں نے کہا جی جب ان سے پوچھا جائے ایکسنشن کا یا جو بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں لینی میں پچیس اکتوبر کو جا رہا ہوں جو بھی معاملات ہوں جو بھی صورتحال ہیں تو ججز کے سامنے یہ ہوگا کہ یہ تو جا رہے ہیں کچھ ججز کے سامنے دو تین یہ جو بھی relevant ایک ایک جج بڑا امپورٹ تو یہ تو جا رہے ہیں تو فیوچر کی چیف جسر جسر منصور علی شاہ ہیں تو ان کا جو اپینین ہے کم از کم ان کو انڈورز کریں کیونکہ وہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جب وہ یہاں رہنے ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا ریزارف سیٹیں ویسے پی ٹی آئی کا منڈیٹ ہے ان کو دی جائیں تو یہ صورتحال جو ہے وہ پیٹی اکومتی لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں پھر کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ تین رکنی بینچ جیسے منصور علی شاہ جس کو ہیڈ کر رہے تھے اس کے سامنے مقصود نشستوں والا لگانے کی ضرورت کیا تھی ہے ہر چیز میں وہ الیکشن میٹر وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں پہلا میٹر تھا جو انہوں نے اپنے سے ہٹکے جیسے کسی اور بینچ میں بھیجا تو وہاں اور ہم خیال سے ہٹکے خیر وہ ایکسپیکٹ تو یہی کر رہے تھے کہ جیسے منصور علی شاہ ان کے ساتھ یعنی وہ نہیں ہو لیکن جس طرح انہوں نے پہلی ہیرنگ میں جو اٹھتر سیٹیں ہیں وہ سسپینڈ کر دی اور اس کے بعد بڑا سٹرانگ ریاکشن آیا یہ بڑی زمداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑا بڑا یعنی اس پہ خوشی نہیں تھی اور اس کے بعد جب بینچ بنا تو پہلے کہا گیا کہ جی جو چیف جسٹس نہیں ہیں جو فیوجر کے بھی نہیں ہیں تو وہ نہ بینچ کیسے ہوں بینچ کیسے وہ جج ہوں جیسے امین الدین ہوں جیسے جمال مندو خیل ہوں جیسے نیم اختر افغان ہوں جیسے محمد علی مدر ہوں تو یہ مجیارٹی اس میں آپ دیکھ لیس سکتے ہیں کہ اب اس وقت اپینین آ چکی ہے تو وہ انہوں نے کس طرف جانا تھا تو خیر جیسے منیب کا تو پوائنٹ آفیو ڈیفرنٹ تھا تو آخر میں یہ تھا کہ فل کورٹ بنے تو یہ معاملہ اب جو پنجاب میں الیکشن ٹیبونل کا معاملہ ہے وہ انتہائی اہم ہے اس حوالے سے آج بڑی دو اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں تو وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں ایک ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ جو سلمان اکم راجہ ہیں جو پریٹیشنر تھے لاور آئی کورٹ میں جنہوں نے لاور آئی کورٹ میں فیصلہ آیا تھا کہ جی یہ جو ملک شہدار لاور آئی کورٹ کے چیف جسٹس وقت تھے جنہوں نے الیکشن ٹیبونل کے نام دیئے ہیں یہ نوٹفائی کرے الیکشن کمیشن اگر نہیں کرتا تو لاور آئی کورٹ کے خود ایڈمسٹریٹیو لی ریشٹارٹ جو ہے وہ ان کو نوٹفائی کر دے ریشٹارٹ نے کر دیا نوٹفیکیشن بھی ہو گیا پھر الیکشن کمیشنر سپریٹ پورٹ میں ہے اب سلمان اکم راجہ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جی ان کی جو اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ٹیبونل کی تو سلمان اکم راجہ کے جو پہلے تو وہ ان پرسن پہلی ہیرنگ میں پیش ہوئی ہے تو اب بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حامد خان صاحب کو وکیل انگیج کیا تھا تو حامد خان صاحب جنرل ایڈمنٹ پہ شاید بیرونے ملک چلے گئے ہیں یا جانا ہے انہوں نے جنرل ایڈمنٹ ان کو سولہ آگاز سے چھ ستمبر تک ہے اور جنرل ایڈمنٹ جو ہوتی ہے وہ چیف جسٹس پاکستان دیتا ہے ہر وکیل کو اب وہ ان کے وکیل ہیں انہوں نے بیرونے ملک جانا ہے یا وہ چلے یعنی وہ جنرل ایڈمنٹ پہ ان کو دی گئی ہے اور جنرل ایڈمنٹ کے بعد سپلمنٹری لسٹ بنی ہے یکدم کیس لگائے تو سلمان اکم راجہ کے جو اے ہو آ رہے ہیں ان کی درخواست ہے کہ جی حامد خان صاحب آبیلیبل نہیں ہے تو کیس ایڈمنٹ کیا جائے ان کے آنے تک 6 ستمبر تک وہ جنرل ایڈمنٹ پہ اب اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ جنرل ایڈمنٹ پہلے تو خود کہا جا رہا تھا کہ جی الیکشن ٹریبونل جو ہیں وہ بنے اور ڈسفنکشنل ہیں اب جب قاضی فعیصد صاحب نے معاملہ چھٹیوں میں جب چھٹیوں پہ ہیں تو اس وقت کیس لگایا تو پھر کیوں یہ بات ہو رہی ہے تو ایک بات تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ پی ٹی آئی کا جو مسترس ہے جی جسر قاضی فعیصد صاحب وہ مزید بڑھ رہا ہے اور انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو ماضی میں جو ججز ماضی میں جو وکیل جو پی ٹی آئی کے تھے اور وہ اپنی پارٹی کے خلاف جسر قاضی فعیصد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے پریزنشن ریفرنس یا اور معاملے میں وہ بھی اب اس معاملے میں کنوینس ہیں کہ جسر قاضی فعیصد صاحب سے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا ان میں سب سے اہم جو ہیں وہ حمد خان ہے سلمان اکم راجہ ہیں اور کئی وکیل ہیں جو بڑے پروفیشنل جنہوں نے جو وہ اترازات کے معاملے میں لیکن وہ بھی کنوینس ہیں کہ جسر قاضی فعیصد صاحب کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو ریلیف یعنی نہیں معاملہ دیکھیں پی ٹی آئی کیا ریلیف چاہ رہی ہے پیٹ گا ہی چاہ رہی ہے کہ جو ملک شہداد نے ٹی بیونل کے ممبر جو جج بھی لگائے ہیں یہ سارے لگ جائیں مسئلہ کیا ہے جب جوڈیشری ان کی انٹیگریٹی پر مسئلہ نہیں ہے تو الیکشن کمیشن کیوں اس پر معاملے میں اس پر پرابلم اس کو کیوں آ رہی ہے الیکشن کمیشن جو ہے کبھی کہتے ہیں ریٹائر ججی کو لگانا ہے کبھی کہتے ہیں دو ججیوں پہلے لگ چکے تھے جن کو چن کے امیر بٹی صاحب نے لگایا تھا وہ ہی رہے ہیں اب کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ چار کا مان رہے ہیں ساروں کا نہیں مان رہے ہیں پھر یہ ہے کہ جو چیف جسس ہے وہ بیرسکیٹ کرے گا کہ جی کس ڈیویجن میں کس ججی نے بیٹھنا ہے کیس سننے ہیں الیکشن پیٹیشن سننی ہے وہ بھی معاملہ ہے ایک سوستی کے قریب نیشنل اور قومی اسمبلی کی یہ پیٹیشن ہیں اور یہ سارا نظام جو ہے وہ اس وقت گر سکتا ہے اگر یہ ٹربونل جو ہیں وہ انڈیپینڈلٹی انہوں نے ایکٹ کیا چیزیں کی تو خیر یہ معاملات ہیں اب اس میں جو علمی ہے کہ جو وہ یہ ہے کہ جو حامد خان صاحب وہ تو برونے مل چلے گئے اور وجہ یہ ہے کہ پیڈی آئی چاہتی ہے کہ یہ کیس کاری صاحب کے یا ریٹائرمنٹ کے قریب لگے تاکہ ریویو میں کوئی تھوڑا سا موقع ملے کہ ریویو میں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ریویو لگے یا پھر یہ ہے کہ یہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی مین کیس لگے ان کو اتنا نہیں ہے حالانکہ وہ ان کا نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ نہیں ہے اس چیز پر ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے اس کے علاوہ جو بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ایک تو ایڈجنمنٹ کی ہوئی دوسری جو بڑی ہوئی وہ یہ ہے کہ چھے درخواستیں دائر ہوئی ہیں پیڈی آئی کے قین ڈیٹ کی طرف سے جن کو جو پارٹی ہیں اس کیس میں بیسیکلی تو الائشن کمیشن پرڈیشنر ہے لیکن اور جو پیڈی آئی کے قین ڈیٹ ہیں جن کو ہروایا گیا وہ جو بقول ان کے کہ ہمیں فارم فورٹی فائی انہوں نے ان پرسن درخواستیں دی ہیں اور چیف جسٹر قاضی فائی صاحب پر مسترس اور کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ریگیوز کر جائیں جسٹر قاضی فائی اور سب سے اہم بات ہے کہ جو اطلاعات ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بھی جو ہے وہ درخواست ریڈیشنر ڈاکومیٹ کی آئی اور اس میں انہوں نے جو امران خان کا خط تھا کومیٹی کو تین ججز کی کومیٹی جس میں یہ تھا کہ چیف جسٹر قاضی فائی صاحب ہمارے مطلقہ امران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی میرے مطلقہ میری فیملی کو مطلقہ کیس نہ سنیں یہ باعث ہیں باعث کہ انہوں نے گراؤنڈ دیئے تھے وہ خط جو ہے وہ ساتھ اٹیج کر کے بھیجیا تو اس کا مطلب ہے سلمان اکرم راجہ نے بھی مسترس کا اظہار اور ریکیوزل کے لیے کیا یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ مام سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اس کیمپ سے پی ٹی آئی میں یا وہ جو آخری ٹیم تک جسٹر قاضی فائی صاحب کے ساتھ انہوں نے کبھی نہیں انہوں نے ریکیوزل کی بات کی آپ کو یاد ہوئے اسی کیس میں جب نیاز اللہ نیازی نے ریکیوزل کے لیے ریکویسٹ کی جسٹر قاضی فائی صاحب تو جسٹر قاضی فائی صاحب کافی خستے میں آئے اس کے بعد انہوں نے کہا سلمان صاحب آپ کبھی یہ پوائنٹ ایویو انہوں نے کہا نہیں مجھے ترسل ہے پھر کیا وجہ ہے کیا چیزیں ہوئیں دیکھیں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو پورے الیکشن ہے نا الیکشن پی ٹی آئی کا معاملہ ہے کہ جی الیکشن جو ہیں سارے ہمارے خلاف رگ ہوئی ہیں ہمیں الیکشن میں لیول پلائنگ فیڈ سے زیادہ ہر چیز نہیں ملی ہمارے ریزلٹ جو ہیں وہ بدلے گئے یہ جو بھی اس میں شروعات یہ ہوتی ہے کہ جب آروز کی اپائنٹمنٹ پر بات ہوتی ہے تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی جوریشل افتر آروز لگائیں جیسے قاضی فیڈ سے کہتے ہیں کہ جیوریشل نہیں ایگزیکٹیو ہی ہوں گے کیونکہ الیکشن دلے کرنے کی یہ ساتھ ہی ہے تو ایگزیکٹیو کے جو آروز ہیں ان کا پرفارمس آپ کے سامنے ہے اس کے بعد تیرہ جنوری آ جاتا ہے تیرہ جنوری میں پریکٹیکلی پی ٹی آئی ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے ان کو ایسے کسی کو بینگر مل رہا ہے کسی کو کوئی اور جو وہ اس قسم کے ریڈیو کسی کو کیا سیمبل مل رہا ہے جو پارٹی سیمبل جو نشان ہے ایک اینڈیٹ کو وہ بھی عجیب عجیب ملتے ہیں لیکن لوگوں نے پھر بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو جو وہ وارڈ دیئے ہیں آٹھ فر وی کو یہ بڑا ایک حیران کن چیز تھی کہ لوگوں نے ایون دھیاتوں میں جو یہ نشانات تھے ان کو نہیں انہوں نے حالکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ریڈیکٹ وارڈ ہو جاتے ہیں یہ نہیں انہوں نے بڑا کیرفلی چیزوں کو چلایا تو بڑا ایسرہ ہوا کہ جیسے ایک جو ہے وہ کنڈیٹ ہے جس کا نشان اگر بینگن کا ایم این اے کا ہے پی ڈی آئی والے کا تو جو ایم پی اے ان کا ہے اس کا بینگن نہیں ہے اس کا کوئی ڈیفرنٹ ہے اور بینگن ایم پی اے کی جو سیٹ ہے اس میں کسی اور کو دیا گیا تو اس قسم کے معاملات کیے گئے تاکہ ہر طریقے سے کنفیوز کیا جائے تو تیرہ جنوی کا عساب پہ آ رہا ہے وہ ان کو بڑی گولٹن اپورجنیٹی تھی کہ تیرہ جنوی کے فیصلے یہ جو ریزرف سیٹ کے معاملے میں وہ پی ڈی آئی کو سیٹیں دے دیتے تو یہ ان پر ایک ریڈسیزم ہے ایک حد تک تو انہوں نے کیا ہے کہ میرے فیصلے کی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی تو جلدی انہوں نے کیس ٹیک اپ کرنا تھا اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ آیا تو اس میں بھی ان کی اور سزار لطیب خوصر صاحب سے کلیش ہی چلتا رہا پھر آخر میں پی ڈی آئی والے تیرہ جنوی کے فیصلے کے بعد ڈی پریس ہو گئے اور انہوں نے ویڈراک کر دی پیٹیشن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تین یہ جو ری کاؤنٹنگ والا معاملہ ہے اس میں جسر قاضی فیصل نے جسر بقول عمران خان کے ہماری تین سیٹیں گرہ دیں اب یہ الیکشن ٹربونل کا معاملہ ہے بارہ جولائی کا ریزارڈ سیٹ کا معاملہ ہے تو یہ سارے جو الیکشن لیٹر چیزیں ہیں کاؤنے پاس ہی لگا رہے ہیں اور ریزارٹ آپ کے سامنے ہیں لیگلی میں بھی کاؤنے پاس آپ کہیں کہ جی میں ٹھیک ہوں یہ ہو لیکن یہ کیا کوئنسیڈنٹ ہے کہ ساری چیزیں آپ کے پاس لگ دی ہیں اور ریزارٹ ہی آتا ہے اور پھر مزید کی بات ہے اس طرح ہے جو بینچ بنایا ہے وہ اس پہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ بینچ پہ بھی جس طرح بنایا گیا ہے تو اب جو یہ سلمان اکم راجل صاحب کی طرف سے ہے کہ جی انہوں نے بھی وہ عمران خان کی جو اپلیکیشن ہے وہ ساتھ اٹیج کر دی اب روستم سے جب وہ آئیں گے تو میبھی وہ اب ابجیکشن کرتے ہیں یا نہیں لیکن میبھی کر بھی دیں لیکن سلمان اکم راجل صاحب کی طرف سے یہ جو درخواست ساتھ اٹیج کرنا اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو چیئرمن ہیں جو پی ڈی آئی کی چیف ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ یہی سلمان اکم راجل یہ وکیل تھے جب پریزنشل ریفرنس آیا تھا تو ساتھ کھڑے سے کھائی صاحب کے تو یہ کیا چیزیں ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ جو جسر قاضی فعی صاحب کے داماد ہیں وہ ان کے پارٹنر ہیں جو اسلامباد کا حافظ ہے وہ ہی چلاتے ہیں ساری چیزیں ہونے کے بوجود بھی وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے یہ جیسے میں نے بتایا حامد خان سلمان اکم راجل ایون لطیف خوصہ جب یہ فیصلہ آیا تھا ان کے ریویو ایکسپٹ ہوئی تھی جسر قاضی فعی صاحب کی لطیف خوصہ اوہ دن مجھے یاد ہے کہ جسر قاضی فعی صاحب سے گپیں لگا رہے تھے ایزے پریٹیشنر قاضی فعی صاحب ایزے نیچے بیٹھے تھے کرسی پہ اور وہ لطیف خوصہ ایزے ساریڈیٹی ان کو ساتھ آئے تھے کیونکہ ایون شہب شاہین ان کا وہ بھی گوکے ان کو فروغ نصیم کی سپورٹ تھی لیکن شہب شاہین اور پوری بار جو ہے وہ جسر قاضی فعی صاحب کے ساتھ کھڑی تھی اب پروفیشنر گروپ تقریباً سارا ہی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان سے نالا ہے کاری صاحب سے ایک منیر ملک صاحب ہیں ان میں ایک وضاداری ہے کہ وہ آندہ ریکارڈ کبھی بھی جو ان کے ساتھ پرانا دوست ہے تو اس سے بات اس کے خلاف نہیں کریں گے لیکن آف در ریکارڈ وہ کیا کہتے ہیں میں اس پر بات نہیں کرتا لیکن کوئی بھی مجھے بتائیں جو ان کے ساتھ صرف انڈیپینڈنٹ گروپ ان کے ساتھ خوش ہے اور انڈیپینڈنٹ گروپ کیوں خوش ہے کاری صاحب سے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ جو موجودہ سٹیٹ اپ ہے موجودہ ریجیم ہے اور کریڈٹ سارا لا مشتر آزم ندیز تارڈ کو جاتا ہے کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ گروپ یعنی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کامسل کو کابو کیا ہوا ہے اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے آزم تارڈ کو اس وجہ سے معاملات آ رہے ہیں تو یہ وہ ساری صورت دھیال ہے کہ اب اترازات ہو گئے ہیں اب اترازات ویسے جو لیگلی کیا پوزیشن ہے کیا جسد قاضی فیضہ پر اتراز ہوا ہے تو اس پر دیکھیں قانون یہ کہتا ہے جو ہم نے تھوڑا بہت دیکھا ہے کہ جواز اس خاجہ صاحب پر بھی بڑے اتراز ہوتے تھے کہا جاتا تھا جواز اس خاجہ صاحب کی جنجمنٹ ہے کہ جج جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کریں میں باعث ہوں یا نہیں کسی کے اتراز کرنے پر نہیں ہے کہ جی وہ چھوڑ دے اور یہ وہ تو جسد قاضی فیضہ پر لیگلی جو ہے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں کہ میں باعث ہوں یا نہیں ہوں اور وہ ریجیکٹ کر دیں گے اس دفعہ ترخواست میبی لارڈر بینچ کی طرف سے جریشل آرڈر آج ہے اس پہ تو یہ اور لیکن میرا خالہ ہے کہ کوئی بھی جج ایون جسد منیب اختر بھی جسد قاضی فیضہ پر اتراز ہوگا تو جسد منیب اختر بھی سپورٹ نہیں کریں گے اتراز ججوں کی ایک بیسکل ہی ہوتی ہے دل میں وہ جو بھی سوچیں کوئی جج بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے کلیگ پر اتراز ان کے سامنے مجھے یاد ہے جب انٹرمنٹ سینٹر کا کیس چل رہا تھا دوزا انیس میں پشاور آئی کورڈ کے چیف جسد وقار سیڈ نے جو انٹرمنٹ سینٹر کے پی میں موجود تھے ان کو انکانسویشن لکلیر کیا ہزاروں لوگ انہیں نے کہا جی ان کو ریا کریں گے جو بھی ان کی لیبرٹی سیبر لیبرٹی کا معاملہ تھا وہ سپریم کورڈ میں آیا اور پانچ سال سے وہ ٹیک اپ نہیں ہوا کاری صاحب نے ماشاءاللہ کیس نہیں لگایا تین چیف جسد نے وہ کیس ٹچ ہی نہیں کیا یہ آسل سعید خوصہ صاحب کے دور میں یہ کیس آیا ججمنٹ سسپنڈ ہو کے لاجر بینج بنا جسد قاضی فعیس صاحب بھی اس بینج میں تھے سینٹرمنٹی کے مریاد پہ پانچ ججز انور منصور اٹانی جنرل تھے تو انہیں نے اتراز کیا کہ ہمیں یہ باعث ہیں اور یہ بینج میں حصہ نہ ہو اب جو آسل سعید خوصہ صاحب تھے ان کو مزہ بڑا آ رہا تھا کیونکہ زیری بات ہے اس وقت پریزنشل ریفرنس چال رہا تھا اور کعیس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ باعث ہے سبریم جیدیشل کانسل ان کو آڑے آتوں لے رہے تھے لیکن خوصہ صاحب نے کہا جی کہ یہ جج پہ ڈیپینڈ ہے کہ جج جو ہے وہ اتراز اٹھ سکتا ہے اٹھے یا اس پہ ریکیوزل کا قائج ہے اس کو زبردستی کوئی نہیں اٹھا سکتا تو یہ دیکھیں تو وہ نہیں اٹھے جسر کازی فیصہ اور وہ کیس چلا خیر اس کے بعد چودہ دسمبر دوہزار انیس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ کیس لگے ہی نہیں کیوں نہیں لگا اب یہ مجھے نہیں معلوم ایون پچھلی دفعہ جب یہ نو رکنی بینچ پہلی دفعہ فوجی ادادوں میں سیویرین ٹرائل کا کیس جب ٹیک اپ کیا تو جسر کازی فیصہ نے اس کیس کا حوالہ دیا کہ جی یہ کیس پہنچ سال سے پینڈنگ ہے وہ بھی سیبل اپلٹیز کا معاملہ ہے وہ بھی فوجی ادادوں میں لوگوں کو ٹرائی کیا گیا یا جو بھی اس کیس کو ٹیک اپ کیوں نہیں لگایا کیا جا رہا تو جسر کازی فیصہ سترہ ستمبر سے ہیں اب تو اگست ہونے والے ہیں ایک دس کیارہ مہینے ہو گئے ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں لگایا کائی صاحب نے کیس کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیا مسئلہ ہے تو خیر ان کے دور میں تو چاہے وہ سوشل میڈیا پہ پبندی ایکسٹریٹر بند ہے فائر وال آ جائنا فوجی ادادوں میں سیورین ٹرائل کا معاملہ ہو گیا مسنگ پرسن ایون بلوچستان سے ان کا تعلق ہے بلوچستان کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ انہوں نے ایک ہیرنگ کی ہو کسی معاملے میں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑا انہوں نے حق ادا کیا کہ وہاں ایک بڑا ایشو تھا وہ بلوچستان میں مسنگ پرسن کا اس میں ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ میرا خیالہ کے حکومت کا بھی اعتماد تھا بلوچ نیشنلس بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرا سکتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے جنوری تیرہ کے فیصلے کے بعد وہ اتنے لڑکڑائے ہیں کہ اس کے بعد ان سے غلطی پہ غلطی ہوتی گی میں بھی وہ کہتے ہوں میں ٹھیک کی لیکن چھ جزید کا خاتھ ہو تیرہ جنوری کا معاملہ ہو پھر ریزارف سیٹ کے معاملے کو جس طرح سے ڈیل کیا گیا پھر جلدی لگانے کی کیس گنتی کا معاملہ ہو ریکاؤنٹنگ کا معاملے ہو تین سیٹیں اور عمران خان کے بقول ہماری تین وکٹیں گرہ دی چیف جسرکازی فیصلہ نے الیکشن ٹربونل کا معاملہ ہو نیبلہ آمنڈمنٹ میں عمران خان کی جو اپلیکیشن تھی لائی سٹیمنگ والی کو ریجیکٹ ہو کے پھر جو آرڈر ماشاءاللہ لکھا ٹربونل کا معاملہ ہے یہ جیجز جس طرح کے بینچ بنا ہے میرا خانہ ہے کہ بینچ تو بڑا الیکشن کمیشن اس پر سیٹسفائیڈ ہوگا اور کوئی بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر سسٹم کو چلانا ہے تو پھر آپ نے الیکشن کمیشن کو امپاور کرنا ہوگا الیکشن ٹربونل کے لیے اگر الیکشن کمیشن کا اپر ہنڈ جو کائی ساب کہتے ہیں آرڈیکل دوسونیس بڑا کلیر ہے لیکن کیا اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ٹربونل بالکل ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو امپاور کیے جائے لیکن کیا جو اپنی جوڈیشری ہے ہائی کورٹ ہیں ان کے بھی تو جوڈیشن کو قٹیل نہیں کرنا چاہیے میرا خانہ ہے جو میلہ فائٹ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کوئی بھی اقدام کرے گا ہائی کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ دیکھیں ہائی کورٹ کے ججز میرا خانہ ہے کہ انہوں نے اس چیز پر دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں آتی ہیں لیکن چاہے وہ ریکاؤنٹنگ میں لاہور آئی کورٹ کے ججز پر کہا گیا کہ انہوں نے عجیب قسم کے کچھ رماز دے دی الیکشن کمیشن پر یہ معاملہ ہو تو الیکشن کمیشن کو عزت دی جا رہی ہے لیکن اپنے جوڈیشری اور آئی کورٹ کو کون عزت دے گا یہ بھی بڑا امپورٹرٹ ہے انشاءاللہ نیام وضوع کے ساتھ آپ کی حنمن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ